اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے آلو کے کٹلس ہم نے بونلس چکن لیا ہے دو ایک لیا ہے اور دو آلو لیا ہے ان کو سات سے آٹھ منٹ تک اچھے سی بوائل کریں گے کٹلس کو بنانے کے لیے ہم نے بوائل آلو لیے اس طرح سے بوائل چکن لیے چھوٹے پیسز میں کر لیا بوائل ایک اور ایک ایک کٹلس کو فرائی کرنے کے لیے لیا ہے پیاس اور ہری میرچوں کو بارک بارک کٹنگ کر لیا وان ٹیبل سپون کالی میرچ اور نمک ہرس پہ ضرورت لیں گے سب سے پہلے ہم ایک کو قدو کش کر لیں گے بارک بارک دیکھیں ہم نے اس طرح سے ایک کو قدو کش کر لیا اسی طرح ہی ہم آلو کو بھی قدو کش کر لیں گے ہمارے آلو ہو گئے اچھے سے اس میں ہم لوگ چکن ڈال دیں گے نمک اور میرچ ڈال دیں گے پیاس اور ہری میرچ ڈال دیں گے آپ چکن ڈالنا چاہتے ہیں تو چکن ڈال سکتے ہیں باقی آپ کے مرضی ہے ہم لوگوں نے ٹیسٹ کے لیے چکن ڈال کر دیا ہے اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مکس کریں گے باقی آپ کالی مرچ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کو تیز پسند ہو تو آپ تھوڑی اور ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا مکچر اچھے سے تیار ہو گیا ہے اس طرح سے ہم لوگوں نے مکس کر لیا اس کو ہم کٹلس کے شیپ دیں گے ہلکا سا ہاتھ پہ آئل لگا کر اس طرح سے جیسے شیپ دینا چاہتے ہیں ہم دے سکتے ہیں ہم نے اس طرح سے شیپ دیئے اس کی ہم نے سارے کٹلس بنا لیے اب ایک میں ہم لوگ نمک تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی سے پہنٹ لیں گے جب تک ہم اس کو پہنٹتے ہیں دوسری سائٹ پہ ہم لوگ پہنٹ میں اوئل لیں گے ہمارا اوئل گرم ہو جائے ایک کو اچھے سے پہنٹ لیا ہے اب کٹلس کے اوپر اچھے سے ایک لگائیں گے اور ہم پہنٹ میں ڈالیں گے فرائی کرنے کے لئے اس کو ہلکی آنچ پہ گولڈن کریں گے ایک سائٹ ہماری ہو گئی ہے اب ہم دوسری سائٹ پہ کر دیں گے اس طرح سے دیکھیں کتن سا بردس کلر آگی ہے اس کا ہمارے کٹلس اچھے سے لائٹ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اور سرف کریں گے دیکھیں ہمارے کٹلس تیار ہیں اس کو مائنیز اور کیچپ کے ساتھ سرف کریں گے اگر آپ کو ہماری رسپی پسند آئی ہے تو کومیٹ میں ضرور بیٹھائیے گا اور ہمارے چینل کو سپرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا